السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے انڈر ریٹڈ ایکٹر محب مرزا کی بائیوگرافی بتائیں گے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں محب مرزا 18 اگست 1979 کو پیدا ہوئے ایک پاکستانی انٹرٹینر، تیٹر ایکزیکیوٹیو، ٹی وی میں ازبان اور مزان اگار ہیں وہ پاکستان کے فلم اور نشریاتی کاروبار میں اپنے کام کے لیے جانے جاتے ہیں جس کے لیے انہیں مختلف احزازات کے لیے نامزد کیا گیا ہے محب مرزا ایک پرکشش، معافقت، پذیر اور کامیاب پاکستانی تفریحی اور ایک موڈل ہے جو کافی عرصے سے کاروبار میں ہیں اور اپنی شاندار کاریٹردگی سے اپنے مدہوں کو حیران کر رہے ہیں ان کے سابقہ کے پاس کافی عرصے سے شعبز کے شعبے میں جگہ ہیں دوستو اگر بات کریں محب مرزا ایک پرکشش، شولہ بیان اور اپنے جانے والی پاکستان آن سکرنگ کردار اور موڈل ہے جو دیر سے ایک چیف میں تبدیل ہوا ہے اس نے شعبز میں طویل راستے سے اپنی پیشکش کی اور آج سے اپنے حیران کن کردار اور شاندار نمائشوں کے لیے عالمی سطح پر بھی سمجھا جا رہا ہے یہ غیر تخلی کی گھرانے سے فطری طور پر متعرف ہونے کے باوجود اپنی استقامت اور قابلیت سے کاروبار میں اپنی جگہ بنانے کے حوالے سے غالب ہے وہ ان لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے تھیٹر سے شروعات کی دوستو اگر بات کریں ان کے کریئر کے بارے میں محب مرزا نے نائنٹی نائنٹی نائن میں تھیٹر کے آن سکرنگ کردار کے طور پر آغاز کیا وہ کامرس میں بیچلر کر رہے تھے اور اگلے سمسٹر کے لیے اساسوں کی کمی کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے وہ ان کے ساتھیوں نے ڈرامے باس کے نام سے اپنے جگہ کے تنظرین شروع کی انہوں نے ایک اور عدو ڈراما ون ڈے ٹکٹ کمپوز کیا سات دنوں تک یہ ڈراما چلا اور دماغ کو ہلا دینے پی اے سی سی اور اس کو ترتیب دیا جو سردہ عمل کو قبول کیا مرزا نے اندازہ لگا لیا کہ نقض رقم کی پیمائی سے تین گناہ زیادہ پیسے کیسے جمع کیے جائیں مرزا نے ٹی وی شو پر ساہر کازمی کے مرکزی دھارے کی پی ٹی وی شو سیڈل زیب و نیسا سے آغاز کیا جو کہ ایک نوجوان خاتون کے بارے میں ہے جو رہائشی تشدد کا شکار ہو جاتی ہے اس کے بعد سے مرزا نے مختلف ٹی وی سیڈلز ٹیلی فلموں میں سیٹ کامز اور ٹی وی اشتہارات میں اداکاری کی ہیں دوستو اگر بات کر رہے میں انہوں نے اپنی فلم انشاءاللہ دوہزا نو کے ساتھ عالمی سطح پر پذیرائی حاصل کی کینٹ انگلینڈ میں منقض انٹرنیشنل فلم میکرز فلم فیسٹیول میں بہترین موون اداکاری کے درجہ بندی کا اعزاز حاصل کیا محب مرزا مرکزی پاکستانی انٹرٹینر ہیں جنہوں نے اس تقریب میں نوازا گیا وہ اس وقت سائلنٹ سینما کے نام سے ایک تصویر کتاب پیش کر رہی ہیں جس کے ساتھ وہ پاکستان کے فلم سنت کو بحال کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ٹائٹلس بات کے علامت ہے کہ پاکستانی فلم کی طرح خاموش ہے اور اسے اپنی حقیقی صلاحی دکھانے کی ضرورت ہے فلم میں محب مرزا کے ساتھ سننم بلوچ جگن قازم اور سنیتا مارشل جلوہ گر ہوں گی دوستو اگر بات کریں وہ ڈراما دیدن کے ساتھ چار سال بار ٹی وی سیرل میں واپس آئے جو کہ دوہزار اٹھارہ میں ریلیز ہوا تھا دوستو اگر بات کریں محب مرزا کراچی میں انٹرٹینن آمنہ شیخ سے شادی کی ان کی شادی تیس اپریل سے دو مایت دوہزار پانچ تک تین دن پر مشتمل تھی محب اور آمنہ کی ملاقات ایک شو کے انتظامات پر ہوئی جس کی مذبانی محب کر رہے تھے اور آمنہ کوارڈینیشن کر رہی تھی جنگ کو دیگی ایک ملاقات میں محب نے انکشاف کیا کہ اسے آمنہ کے والد کو قیل کرنے میں سب سے مشکل وقت ملا اور اس کے ساتھ ہونے والے ہر اجتماع میں براؤڈ فلم فلم ریلنگ شامل تھے ان کے ساتھ ایک بیٹی ہے میسا کی پیدائش دوہزار پندرہ میں ہوئی وہ دوہزار اٹھارہ میں الگ الگ ہو گئے تھے جیسا کہ خود محب نے ایک نیجی ٹیلیویجن پر اسٹیشن پر ایک میڈنگ میں تستیق کی تھی دوستو ان کی جو ہوبیز ہیں وہ رائٹنگ اور ٹریولنگ ہیں ولی کبار کی جو یہ اگرانے کی جو فیورٹ اداکار ہیں وہ انڈین اداکار سلمان کھان ہے ان کی جو فیورٹ اداکارہ ہیں وہ عروہ حسین ہیں ان کے فیورٹ سنگر پیظا ہے ان کا جو فیورٹ دیسلا دینیشن دیسی پورٹ پاکستان اور پیرس ہے ان کے خیلر کی بلیک اور وائٹ بتائیں تو دوستو یہ تھی ان کی بائیگرافی محیب مرزا آپ کو کیسے لگتے ہیں ہمیں کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں